عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کے کائنات کیلئے ہے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان یہ نمبر فرسٹ کا لیسن نمبر سیکنٹ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں ایک انکاؤنٹر آف ای سپیشل کائنٹ انکاؤنٹر آف ای سپیشل کائنٹ انکاؤنٹر آف ای سپیشل کائنٹ انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے ان جو ہے یہ ایک آرٹیکل ہے جو واویل سے جو بھی ناؤن شروع ہوتا ہے اس سے پہلے لگاتے ہیں انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے ملاقات ہونا موڈ پھیڑ ہونا آپ کا مطلب ہوتا ہے کا یہ کہ کا کے کی یہ بھی آرٹیکل ہے اسپیشل مقصود خاص قسم انکاؤنٹر آف ای سپیشل کائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کی ملاقات ایک عجیب و غریب قسم کی ملاقات جسے ہم کہیں گے بسا دیکھا جائے تو انکاؤنٹر جو ہے یہ ایک کریمنل جو ہے اس میں استعمال دیدہ کر کے کرتے ہیں موڑ بھیڑ ہوتی ہے پولیس کی اور کریمنل کی اور اس میں پھر کیا ہوتی ہے ان کے گولیاں چلتی ہیں اس کی لئے جنریزر پر استعمال کیا ہے انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے اچانک ملاقات ہو جانا اچانک مل دینا اسے ہم انکاؤنٹر کہتے ہیں ہم اس سینٹنس کو سمجھیں گے تو اس میں جو ہے تو فریضی اس کا ہاں پر کیسے استعمال کی گیا ہے سینٹنس کا کیسے سٹرکچر ہے کونسے ورڈز کے کیا میننگ ہوتے ہیں کیسے استعمال کیا گیا ہے اس طرح ہم اس کو سمجھیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا جو پیسٹن پیپر ہے اس میں بھی ہمیں سینٹنس کے کنسٹرکشن کو اگر سمجھتے چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں مدد ہوں گے پیسٹن نمبر فیپتہ انکوستن مبر سیخ جو ہے وہ رائٹنگ سکل پر ڈیپینٹ ہے زیادہ ہم رائٹنگ سکل کے اوپر زیادہ دھیان دیں گے سپیکنگ کا جو سپیکنگ کے اوپر زیادہ دھیان دیں گے سینٹنس کے کنسٹرکشن کے اوپر زیادہ دیں گے اور اوکیبلیری جو ہے وہ ہماری امپرو کرنے کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو اس سینٹنس کا جو پہلا لیسن کا ان انکوانٹر آف اسپیشل گائن بہت بہتین لیسن ہے سینٹنس کا کنسٹرکشن بہت اچھی دیے گئے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو پہلے والا جو سینٹنس ہے می فادر واز آ میڈیکل پروفیشنل ورکنگ فار اے پرائیویٹ کمپنی این رانی گنچ ان ویسٹ بنگال ایسا پہلا سینٹنس ہے اب اس سینٹنس کے اندر دو سینٹنس ہے اس میں کلاوز ہے پہلا سینٹنس ہے می فادر واز آ میڈیکل پروفیشنل اب سینٹنس جو ہے دو پرکار سے بنتے ہیں ایک تو کمپلیمنٹ والا ہوتا ہے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ والا سینٹنس ہے ہم اس سے کہتے ہیں جس کے اندر ورب موجود نہیں ہوتا جیسے گو پلے جو ورب ہے کھلنا دولنا لکھنا وہ نہیں ہوتا پھر یہ کمپلیمنٹ والا سینٹنس میں ایسا ہوتا ہے جس میں سبجٹ کے تعلق سے کچھ انفورمیشن دی جاتی ہے ہلپنگ ورب ہی مین ورب کا کام کرتا ہے جو ہلپنگ ورب ہوتا ہے اب اس میں سینٹنس ہے مائی فادر یہ سبجٹ ہے مائی فادر مائی فادر میرے والی جو تھے مائیڈیکل پروفیشنل تھے جیسے ہم بلتے ہیں آئی ایم آ سٹوڈنٹ آئی ایم آ ٹیچر بلکل اسی نویت کا یہ سینٹنس ہے مائی فادر واد ہے مائیڈیکل پروفیشنل مائیڈیکل تیوز ریلیٹیٹ دواز ریلیٹیٹ پروفیشنل یہ جو ہے ایک ہے یہ پروفیشنل کا مطلب ہوتا ہے کاروباری انسان پیشاور انسان میرے والی پیشے کے یہ تھے بار سے کیا تھے کہ میڈیکل اس میں کام کرتے تھے کام کرتے تھے ورکنگ ابھی دوسرا سینٹنس ہے ورکنگ کام کر رہے تھے کام کر رہے تھے ورکنگ فور اپرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے کہاں پر رانی گنج in ویسٹ بنگ ویسٹ بنگ میں پرائیویٹ کمپنی کے لیے میرے والی کام کر رہے تھے دو سینٹنس ہے مائی فادر آدھے میڈیکل پروفیشنل مائی فادر ورکنگ فور اپرائیویٹ کمپنی رانی گنج ویسٹ بنگ ایسا ہمارا پہلا سینٹنس ہو گیا اب دوسرا سینٹنس اس میں جو ورک اسٹیمار کیا گیا ہے ایک ورک ہے اس میں آئین ج لگا کر کیا گیا ہے یہ ہے پاسٹ کنٹیویو سٹینس پاسٹ کنٹیویو سٹینس کا فارمولہ ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور پلس ور میں آئین ج پلس آبجیکٹ مائی فادر ورکنگ کام کر رہے تھے فور اپرائیویٹ کمپنی رانی گنج ویسٹ بنگول رانی گنج میں ویسٹ بنگول میں میرے والیت کام کر رہے تھے کمپنی دا افیسرز آف دا کمپنی آپ کو مطلب میں نے یہاں بتایا آپ کو انہیں کہا کہ دا افیسرز آف دا کمپنی یعنی کمپنی کے افیسرز پلیورل ہے ناؤن افیسر آفیسرز ایسے لگا کر پلیورل بنا رہا ہے دا افیسرز آف دا کمپنی کمپنی کے جتنے بھی افسر تھے ویہر ہاؤسٹ اب یہ جو سنٹینس ہے یہ بھی سمپل پاسٹینس میں سمپل پاسٹینس کا فارمولا سمپل پاسٹینس ہم کسے کہتے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سمپل پاسٹینس ہے جس میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو جس سے آ ا ا ا سے کرتے ہیں وہ آیا وہ گیا اس کا فارمولا بنتا ہے سبجیٹ پلس برب کا سیکنڈ فارم پلس آبچیٹ ہے جیسے بلتے ہیں ہم آئی وینٹ آئی پلیڈ آئی ایکٹ اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تو اب یہ جو سینٹنس ہے یہ ایکٹیو میں ہیں ہم اس کو پیسیو بنائیں گے تو پھر پیسیو کے فارمولا بنتا ہے سبجیٹ پلس ہیلپن ور پلس کیا ہوتا ہے پھر ورب کا تھڑ فارم استعمال کیا جاتا ہے ہیلپن ور کے بعد میں اگر ورب کا تھڑ فارم استعمال کیا جائے ہیلپن ور کے بعد میں ایز ایمار واز ویر کے بعد میں ورب کا تھڑ فارم استعمال کیا جائے پرفیکٹنس پاس پرفیکٹنس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن از امار واضح جاری واضح میں استعمال کیا ہے ڈائریک ورب کا طرف ہاں سمجھے وہ پیسی وائز ہے my officers of the club where apparel ہے تو where کا استعمال کیا ہے where housed اب یہ جو ورب ہیں ہاں پر یہ ہوسی house یہ جو ہے تو ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے house یعنی گھر لیکن یہاں پر اس ناؤن کو ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کئی ایک ناؤن ایسے ہوتے ہیں جسے ہم ورب کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کئی ایک ناؤن ایسے ہیں کوئی بھی ناؤن کو بھی کر سکتے ہیں کئی ایک ناؤن جنرل طور پر جسے ہم کر سکتے ہیں the officers of the company where housed یعنی انہیں گھر دیا گیا تھا انہیں رہنے کیلئے جگہ دی گئی تھی house کا مطلب ہوتا ہے گھر لگنیاں پر رہنے کیلئے دینا انہیں ان کا انتظام کرنا ان کا رہنے کا انتظام کرنا where housed یعنی انہیں گھر دیئے گئے تھے by the company company کی ذریعے انہیں گھر دیئے گئے تھے تو یہ پیسٹی وائز میں سینٹنس ہے the officers of the club where housed دیئے گئے تھے ایسے دیئے گئے تھے in individual individual کا مطلب ہوتا ہے ان فرادی سب کو الگ الگ دیئے گئے تھے ایسا نہیں کہ ایک بنگلہ دیئے گئے تھے اس میں سب رہ رہے ہوں ایسا نہیں تھا individual in individual ذاتی طور پر الگ الگ دیئے گئے تھے کیسے bungalows دیئے گئے تھے بڑے بڑے bungلی دیئے گئے تھے inside a large campus campus بہت بڑا ایک ہوتا ہے position company بھی ہوتا ہے company کے کرمچاری جس میں سب کے سب کام کرتے ہیں بہت بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے جس میں سب ہی چیزیں available ہوتے ہیں سکتے ہیں campus تو campus کی اندر ہی انہیں جو large bungلو نے دیئے گئے تھے تو second sentence ہم نے دیکھے یہ simple past tense پیسی وائز ہے now third sentence دیکھتے ہیں our house was پھر یہ compliment والا sentence آگے our house was ہمارا جو گھر تھا in a corner in a corner یعنی کونے میں تھا in our house was in a corner of the campus اب campus جو تھا اس کے ایک کونے میں ہمارا بنگلہ تھا next sentence the officers club was adjacent adjacent کا مطلب بھی adverb ہوتا ہے جیسا اوپر آیا تھا corner آیا تھا ایسے adjacent adjacent کا مطلب ہوتا ہے نزدیک close ہمارا جو بنگلہ تھا the officers club اب apostrophe اس کا مطلب بھی کا کے کی ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر جیس طرح جب بھی ہم کو دکھائے تھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی ہم نے اس سے پہلے نظمی بھی دیکھ سکیں the team agers teenagers پیر club اب club کسے کہتے جس میں روز رات کو لوگ ملتے ہو ملاقات کرتے ہو بیٹھتے ہو جن کی کچھ باتیں ہوتی ہو تو اسے بہت سارے چیزیں کو club کہا جاتا ہے تو یہ ان کی meeting ہوتی ہوں گے بیٹھتی ہوں گے سلام مشورہ ہوتا ہوں گا تو اسے بھی club کہا جاتا ہے the officers club was نزدیک نزد adjacent تو officers جو club تھا was adjacent close بھی تھا to the boundary wall of our garden اب وہاں پر ایک garden بھی تھا اس کیمپس کے اندار اس کی boundary wall تھی یعنی کیمپس میں ایک boundary wall تھی اور بھی جس میں garden تھا اس کے نزدیک ہی کیا تھے club تھا the officer to the boundary wall of our garden the compound was luxurious یہ بھی complement والا sentence compound wall کیسے تھا compound wall جو garden تھا the compound was luxurious luxurious کا مطلب بہتا بہتا آرامدائک جس میں تمام چیزیں سکون کی موجود ہوں سے luxurious کہتے the compound was luxurious with green grass جو compound wall بہت luxurious تھا ک آرامدائک جس کو کہہ سکتے ہیں luxurious جیسے luxury جس کے اندر air condition لگی ہو جس کے اندر ایس لگی ہو اور بہت جیسے سونے لئے ہر چیز کا سکون محسوس ہم اس luxury کہتے لگزری اس ہوتا جو garden جو تھا وہ کیسے luxurious تھا اب garden کیسے luxurious ہوتا ہے اس میں گرین گراس گرین adjective گراس ایک نام گرین گراس ہری بھری اس میں گھاس موجود تھے اور کھلر فل فلاور تھے کھلر فل فلاور اور یہ نام گرین گراس ہری بھری گھاس جس کو ہم پہ سکتے ہیں کھلر فل فلاور رنگ بھرنگ پھول میں اس وجہ سے بتا ہوں آپ کو یہ اگر پیسج آگیا تو آپ کہا جا سکتا کہ describing word لکھئے نام سے related adjective لکھئے ہم دے دی جائیں گے نام نام ہم طال and majestic trees تھی majestic trees کیسے تھے طال طال تھی trees tall and majestic trees تین نام ہوگے trees ٹھیک ہے majestic trees majestic tall and majestic trees تھی بہت زیادہ شاندار تھے بہت زیادہ لمبے اور کیا کر رہے خوست ایچ ایچ ایس جیس اگر ہم کسی مہمان کے طور پر جاتے ہوں تو ہوسٹ کرنے کھڑے میز بانی کھڑے ہوتے جس ہم ویلکم کرنے کھڑے ہوسٹ جب ہم گارڈن میں جا دونوں طرف درخت لگے ہوئے تھی بہت شاندار تھے جس بیوٹی فل بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح وہ گارڈن کا منظر تھا یہ سوال بھی آس کھتا کہ find out the related words to the noun اس طرح سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اس کو remember رکھنے کہ seasonal vegetables اور vegetables سبزیاں بھی ہوتی ہیں سبزیاں سے جاتے ہیں موسم کے موسم جس کو کہہ سکتے ہیں موسم کے حساب سانے والی سبزیاں سیزنل vegetables in the kitchen garden kitchen garden kitchen جو ہے ایک noun ہے لیکن آپ پھر adjective طور پر استعمال کیا گئے kitchen garden garden noun kitchen garden یعنی جو garden تھا اس میں جسے الگ بلگ کسم جو flower ہوتے ایسے kitchen تھا کیونکہ seasonal vegetables آتے تھے یعنی الگ کسم سبزیاں تھی تو اس لئے ہاں پر استعمال کیا گیا ہے ہاں پر kitchen شاید adjective طور پر استعمال کیا گیا ہے seasonal vegetables in the kitchen garden of the household household گھر کے جو تھا garden تھا kitchen اس میں الگ الگ کسم کے جو سبزیاں نکلتی تھی and the magnificent trees magnificent trees کے منطب بہت زیادہ شادہ بہت زیادہ شاندار beautiful جسے ہم کہہ سکتے ہیں magnificent بہت ہی شادہ جو تھا کیا تھا trees تھے بہت زیادہ خوبصور trees دیکھتے تھی constantly attracted جی simple past tense constantly جو یہ لگاتار constantly attracted کرنا اپنی طرف کھیچنا کسی بھی چیز کو constantly لگاتار اپنی طرف کھیچ رہے تھی کیا کھیچ گارڈن جو انہوں نے خصوصیات بیان کی گئی گئی گرین گراس کلر فول فلاور ستے اینٹ تری تھی ممی فیشن تال تری تھی یہ چیزیں تھی اس کے علاوہ ایک اور چیز بتائے گئی ہے کچن گارڈن جو بتائے گئے کچن گارڈن کا مطلب یہ سبزیاں جو الگ نکلتی تھی جس طرح گارڈن میں رنگ گرین کس پلاور ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے گارڈن کے اندر بھی کس اندر بھی الگ کس کے انہوں اقسام کے جو کھانے نکلتے تھی پرندوں کے لئے یہ تمام چیزیں پرندوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی تھی کنسٹانٹ کو اٹریکٹ کرتی تھی اسکی ریل گلیریاں جو ہوتی ان کو کرتی تھی and many spices of birds spices انہوں اقسام کے الگ کسم کے پرندے جو ہوتے جیسے ہم جیسے چیڑیاں کہ سکتے ہیں پرندے جو آتے ہمارے پر تمام چیزوں کو اٹریکٹ کرتی تھی یہ تمام چیزیں اس سوال پوچھ سکتا کیا who was attracted to the birds who was attracted to the squirrel and spices of birds یہ بھی ہم سوال پوچھ سکتے تو کھن کھن چیزیں جیسے دیکھے تریز کرتی تھی اس کے بعد دیکھتے ہم یہ دو سنٹنس تھے سیمپل پاس ٹنس میں تا attract attracted constantly attracted وہ لگتار squirrel آگروپ 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 آب لنگور لنگور ہم کہتے ایشیائی ایک جانور ہوتا ہے جسے بندر کی شکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں جسے ہمügen بندر ہم کہہ سکتے آگروپ آب لنگور ایک لنگور جن جو تھا آگروپ آب لنگور ہائیڈ ایون میڈ اب یہ سنٹنس ہائیڈ ایون ہے ہیڈ اور ہیو کے بعد میں اگر آئے تو پھر وہ ہوتا ہے پرفیکٹنس ہیڈ پاسٹ اور ہیو اور ہیڈ آئے تو پریزنٹ ہیس اور ہیڈ آئے تو پریزنٹ پرفیکٹنس بولیں گے لیکن اس کو بولے پاسٹ پرفیکٹنس بنا چکے تھے کر لیے تھے جس کو کوئی کام کرنے ہو جاتا ہے تب ہم اس کسٹیمال کرتے ہیں تو اگروپ اپ لنگور ہیڈ ایون میڈ ڈا گروپ اپ لنگور ہیڈ ایون ڈی ایون کا مطلب ہوتا ہے دی آل سو یعنی کس کس نے اس کے علاوہ کس کس نے گھر بنایا تو ہم نے دیکھے کہ اسکررل نے گھر بنائی تھی اور اس کے علاوہ پھر سپائسز اور برس نے گھر بنائی تھی ان کے علاوہ ایک اور بھی چیز تھی جو تھا گروپ اپ لنگور ہیڈ ایون میڈ کیا بنائی تھی انہوں نے دیر ڈی 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 ڈڈ ڈڈڈ کا مطلب ہے اڈڈا ان کا رہنے کے لیے اپنا گھر بنائی تھی انہوں نے اپنا اڈڈہ بنائی تھی انہوں نے اپنا گھر بنائی تھی انہوں نے اپنا گروپ اپ لنگور ہیڈ ڈی ڈڈ میں نے بنایا چکے تھے بنائی تھی کیا بنائی تھی انہوں نے اپنا دیر ڈین ان کا دیر ان کا دیر بنائی تھی کہاں بنائی تھی in омина ahora ت firak nearby nearby polarization دیکھ ایڈ جیس سینٹ ہے یعنی ایک ٹری کے نام تھا اس وقت اس وقت تری تھا اس کے پاس انہوں نے اپنا گھر بنائی تھی اپنا ڈین بنائی تھی یہ جو سینٹنس ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں سینٹنس ہے چکا تھا چکی جیسے ہم بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سینٹنس ہے دے خیڈ آل یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے دے خیڈ آل بکم اپارٹ اینڈ پارسل آف اور اگزسٹنس اینڈ ڈیلی لائف میں یہ جو سینٹنس ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں اس پہ فریز کا بھی استعمال کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فریز ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے آ پارٹ اینڈ پارسل فریز ہے آ پارٹ اینڈ پارسل پارٹ اینڈ پارسل کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اہم جزو بن جانا کسی کا حصہ بن جانا لازمی حصہ بن جانا یہ فریز ہے اب اس کا استعمال دیکھو کیسا گیا گیا ہے پاسٹ پارفیکٹ ٹینس پہ سبجیکٹ پلاس ہیلپنگوہ پلاس وی تھوڑ یہاں پر ہیٹ کا استعمال کیا گیا ہے بن چکے تھے دے ہیڈ ایون دے ہیڈ آل آل یعنی تمام دے ہیڈ آل بیکم بیکم یعنی خونہ بن جانا دے ہیڈ آل بیکم وہ تمام کے تمام بن چکے تھے کیا آپارٹ اینڈ پارسل یعنی اہم حصہ بن چکے تھے آف آور اگزیسٹنس اگزیسٹنس کا مطلب تاہیے وجود جو ہمارے ہیتے تھے سب کے سب ہماری وہ زندگی کا آئینڈ ڈیلی لائف ان جو روز مرے کے بارے جو زندگی تھی ان تمام چیزوں کا وہ ہمارا ایک اہم جود اہم حصہ وہ بن چکے تھے کون بن چکے تھے اسکی ریلز بن چکے تھے اینڈ سپائسیس او برس بن چکے تھے آئینڈ ڈیون ڈا گروپ آف لنگور ہیڈ بیکم بن چکے تھے کیا آہ پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر لائپو ان کی زندگی کا ایک اہم جز بن چکے تھے یہاں پر ہمارا پہلا پیرگراف ختم ہوتا ہے